بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالقِ عرض و سما ہے مالکِ شرق و غرب درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیرانِ بطن کو سلام عرض کرتا ہے ناظرین کل چودری محمد فاروق شہید بانی تحصیل سرائی علمگیر سابق وزیر ان کی سالانہ برسی تھی یہ برسی کا اجتماع اس بار کیوں اہمیت رکھتا تھا کیونکہ چند دن پہلے ہی ان کے بھائی سابق ایمپی اے چودری محمد عرشد کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا اور کئی روز کی گرفتاری اور گمشدگی اور لاپتہ رہنے کے بعد ان کی رہائی ہوئی ایک پریس کانفرنس کے ساتھ لہٰذا یہ برسی کی تقریب بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی اس تناظر میں اور چودری محمد عرشد نے اس برسی پر کیا بڑا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ افواہیں جو تھیں کچھ دنوں سے کہ چودری عرشد فلان جماعت کے امیدوار ہوں گے فلان جماعت کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حقائق سے آگاہ کرتا ہوں ناظرین چودری محمد فاروق جن کا تعلق سرائل امگیر کے نواہی گاؤں سے ہے جنہوں نے ایک پسمادہ علاقے سے اور ایک ایسے خانوادے سے سیاست کا آغاز کیا جس میں دور دور تک کوئی سیاست میں نہیں تھا نہ وہ جاگیردار نہ وہ سندکار نہ وہ کوئی وڈیرہ ایک میڈل کلاس کا نوجوان جس نے قانون کی تعلیم حاصل کی پنجاب یونیورسٹی سے وقالت سے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا کریئر کا انتہا بات میں حصہ لینا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ چودری محمد فاروق نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ان کا سب سے بڑا کارنامہ اس پسمادہ علاقے میں جس کو ہم جابا کہتے ہیں وہاں تعمیر و ترقی کے جال بچھانا بڑے بڑے پل سڑکیں سکول کالجز انہوں نے سرائل امگیر کو تحصیل کا درجہ دلوایا یہ چودری محمد فاروق کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ناظرین ایک وقت ایسا آیا کہ جب پنجاب میں میاں منظور وٹو وزیرالہ بنے تو جب ان کو سب ساتھ چھوڑ گئے تو گجرات کا یہ سپوت سرائل امگیر کا یہ بہادر سپوت ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا تھا اور یہ بھی اعزاز چودری فاروق کے حصے میں تاریخ میں لکھا گیا کہ ایک وقت میں ان کے پاس کئی وزارتیں ریکارڈ ہیں ان کے کلمدان تھے یہ ان کی قابلیت کا مو بولتا ثبوت تھے دوہزار دو میں یہ متواتر کئی بار یہ ایم پی اے بنتے آئے ہیں اور انہوں نے دوہزار دو میں بھی فتح کا یہ سلسلہ برقرار رکھا اور یہ دوبارہ پنجاب کے وزیر قانون تقریباً ڈیکلیر ہو چکے تھے رسمی کاروہی واقعی تھی لیکن ناظرین ظالمانہ نظام جو پاکستان کی سیاست کا ہے کہ جس میں جب آپ بیلٹ پیپر سے اپنے خریف کا مقابلہ نہ کر پائیں تو پھر بولٹ کا سہارا لیتے ہیں 29 دسمبر یہی ایک بڑا ہی سوگوار دن تھا کہ جب چودری محمد فاروق کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ جب وہ اپنے علاقے میں حلقے میں نکلے تھے فاتحہانی کے لیے تو ان کو بھرے بازار میں گولیوں سے چھلنی کر کے شہید کر دیا گیا لیکن ناظرین چودری محمد فاروق کے بعد ان کا کافلہ نہ تو رکا ہے نہ تھمہ ہے اور جو جابروں نے ظالموں نے چودری فاروق کو رستے سے ہٹا کر چاہا تھا کہ وہ اپنی سیاست چمکا لیں گے ان کی موت ہو گئی اور وہ ہر سال مرتے ہیں ہر روز مرتے ہیں ہر پل مرتے ہیں ناظرین چودری محمد ارشد چودری فاروق کی جگہ متواتر کئی بار ایم پی اے بن چکے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بھی وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایم پی اے منتب ہوئے کچھ روز قبل ان کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا اٹھا لیا گیا اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں تھا اور پھر حسبے روایت گجرہ والا میں ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی طریقہ انصاف لالا موسیٰ سے امین سیر فیضل حسن شاہ کے ہمراہ اور وہی جو رسمی کاروائی ہے کہ جی ہم سیاست سے طریقہ انصاف سے عمران حال سے قطع تعلق کرتے ہیں نو مائی کی مضمت کرتے ہیں اب اس کے بعد ناظرین بڑی چہے میں گوئیاں تھی کہ چودری محمد ارشد جو ہے وہ کس جماعت میں جائیں گے ایک بڑی افواہ گرم تھی مارکیٹ میں کہ کاف لیگ کی جانب سے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن ناظرین یہ افواہیں دم توڑ گئیں کل برسی تھی اور اس برسی پر بھی خاصا نظر جمعی تھی کہ احتمال تھا کہ اگر چودری ارشد رہانہ ہوتے تو اس سال یہ برسی کیسی ہوگی روایت تھی جس طرح بہت بڑا اکٹھ ہوتا ہے زلہ سے صوبہ سے ملک برسے لوگ آتے ہیں اس میں بڑے بڑے نامور سیاستدان شریک ہوتے ہیں میاں منظور وٹو ہر سال اس میں شریک ہوتے ہیں اس بار خطرات تھے کہ چودری ارشد بھی پابندے سلاسل ہیں تو یہ برسی کون کرائے گا کیسے ہوگی پھر خبریں آئیں جی کہ صرف دعایا تقریب ہوگی جو ماں بھی ہے لیکن این کچھ روز پہلے چودری ارشد رہا ہو گئے اور پھر کل تک پرسو تک غیر یقینی صورتحال تھی کہ اس برسی کی بھی شاید اجازت نہ ملے لیکن بہرحال برسی ہوئی اور جمکے ہوئی میں بھی وہاں موجود تھا میں نے دیکھا کہ وہی جوشو خروشتہ لوگوں میں لوگ اسی طرح والحانہ انداز میں اس برسی میں خود پہنچے اس بار ان کو بقاعدہ دعوت نہیں دی گئی تھی تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس علاقے سے چودری محمد فاروق کا نام جو ہے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا اور ناظرین یہاں خاص بات اس برسی سے چودری محمد ارشد نے بڑا مختصر خطاب کیا کرتے ہیں اس بار بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا اپنے لوگوں کا چودری فاروق کے چہنے والوں کا اور اپنے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لوگ بڑے متفکر تھے مجھ سے میری صحت کا بار بار پوچھتے تھے لیکن یہ جو چودری فاروق کے چاہنے والے ہیں یہ گویا یوریا خات جیسا اثر رکھتے ہیں کہ ان کے بیچ آتے ہی میں ہرہ برہ ہو گیا اور ناظرین انہوں نے یہاں مختصر ایک خطاب میں ایک پیغام دیا ان تمام افواس آزوں کے نام پرپوگنڈا کرنے والوں کے نام آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ چودری محمد عرشد نے اس موقع پر کیا پیغام دیا کتی طور پر کسی پارٹی کو جائن نہیں کی اور کتی طور پر کسی پارٹی سے کوئی تحادہ دیا ہمارا الیکشن ہے اسے کیسے لگنا ہے انشاءاللہ ابھی تو ویسے بھی کینیڈیٹس کی لسٹنگ فائنلی ایمین ایز کی سکروپ لیز چار رہی ہیں جب تک پینل واضح آنے ہوتے میں سمتا ہوں آپ سارے سیاست کے بارے سے چیئر باقا رہا ہے تب تک ویسے ہی کوئی تیز فائنل صورتی نہیں افتیار کر سکتی پریشان تھے مجھے سید کے عوالے سے جو بھی مر رہا تھا یہی سوال کر رہا تھا اور کچھ وہ دوست بزرگ جو دو دن پہلے مجھے آکے ملے تو آج وہ مل کے خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دو دن میں تبدیل ہو گئے تو میں نے انہیں ایک پنجابی کی جیسی مثال دی کہ ہم سر کا تعلق زمیندارے گرانوں سے ہے ہم کوئی چارہ بھی ہیتے ہیں کوئی گندم بھی ہیتے ہیں کوئی باجرہ بھی ہیتے ہیں تو موسم اور احالات کی وجہ سے بعض طفعہ اس کا رنگ پیزہ پڑ جاتا ہے وہ تھوڑا بہت سوکھنا میں شروع ہو جاتا ہے تو میرے بزرگ اور دوست جو ہے نا جو زمیندارے کو جانتے ہیں وہ اس میں یوریہ کا چھٹا لگاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اب ان سے رحمت برساہ دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پانی لگاتے ہیں تو اپنے دن وہ ہرا ہرا ہو جاتا ہے امبر بھائیس بہت سچی بات یہی ہے یہ فاروق بھائی کی خات بیٹھی ہے یہ یوریہ بیٹھا ہے جناب آپ نے سن لیا چودی عرشد کا کہنا تھا کہ میں نے کسی جماعت میں شمولیت کا اعلان نہیں کیا کسی کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا اتحاد نہیں ہے ہم اپنا الیکشن لڑیں گے تو ناظرین اس سے ثابت ہوا کہ ابھی تک چودی محمد عرشد وہ کافلیگ یا کسی اور جماعت کے ساتھ نہ تو اس میں شامل ہوئے ہیں نہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد میں جا کر پینل بنا کر الیکشن لڑتے نظر آتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے کاغذات نامزدگی اس تقریر کے بعد اڑا تو نہیں دیے جاتے ان کو مسترد تو نہیں کر دیا جاتا اگر وہ برقرار رہتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں تو پھر تائین ہوگا کہ جو تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے آخری پلوں میں کہ جب سارے مراحل گزر جائیں گے تو پھر وہ اعلان کریں گے کہ فلان حلقے سے فلان امیدوار ہمارا حمایتی آفتہ ہے دیکھنا ہے کہ کیا چودری محمد ارشد اپنی کئی سالوں کی جو برتری ہے اس کو اور جیت کے تسلسل کو برقرار رکھ پائیں گے اس بار مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا سلامتی ہو اللہ حافظ